اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈیل آئیکن پر بھی پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آئیکنو پاکستان اور میں ہوں خلیل رہوان آج کی ویڈیو تمام پیرنٹس کے لیے ہے اور تمام ان بچوں کے لیے ہے جو کہ اپنی سٹڈی کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ اس لون سکیم کے تحت آپ کرزہ لے سکتے ہو لون لے سکتے ہو اور یہ بنی ہی سٹوڈنٹ کے لیے ہے اور یہ گورنمنٹ کی طرح سے سکیم ہے اور بالکل سود سے پاک ہے آپ جتنے پیسے لوگے اتنے ہی پیسے گاپس کروگے اور اس میں نیشنل بینک اور پاکستان بھی شامل ہے اور ڈیفرنٹ بینکس بھی شامل ہے وہ آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ آپ نے لون حاصل کس طرح کرنا ہے کیا طریقے کا رہا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ جائے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے جتنے بھی ویورز ہمارے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل آئیکنوں پاکستان سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ بھی اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ دی رہے اب میں نیشنل بینک او پاکستان کی افیشل ریب سائٹ پر ہوں سٹوڈنٹ لون سکیم ہے سکرین تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے یہ گورنمنٹ کی سکیم ہے جس میں یہ ڈیفرنٹ بینکس اور بھی شامل ہیں جس میں ایچ بی ایل یو بی ایل اور نیشنل بینک او پاکستان ایم سی بی بھی ہے اور ای بی ایل بھی ہے اور یہ تمام جو بینکس ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو لون دیا جاتا ہے پیسے دیا جاتے ہیں تاکہ یہ آگے یہ بینک سے ساتھ شرکت کر کے آپ لوگوں کو سٹوڈنٹس کو لون پروائیڈ کر رہے ہیں اور آپ ڈیفرنٹ ایڈوکیشنل پرپس کے لیے یہ لون حاصل کر سکتے ہو جس میں آپ اپنی سٹڈی سائنٹیفیک ہے ٹیکنیکل ہے پروفیشنل ہے یا پروفیشنل ایڈوکیشن سے ریلیٹیڈ ہے جس طرح کی بھی آپ ایڈوکیشن لے رہے ہو اس میں آپ کو ڈیفرنٹ آگے ڈگریز بھی بتاؤں گا کن کن ڈگریز کے لیے آپ لون حاصل کر سکتے ہو اس کے بعد آپ نے یہ نیچے لنکس دی ہوئے ہیں ان کو آپ نے اوپن کر لینا ہے جیسے کہ یہ آپ نے اس پہ کلک کر لیا ہے اسی طرح آپ نے سائٹ پہ لنکس اوپن کر لینا ہے اس میں اپروول یونیورسٹی کتنی ہے یونیورسٹی اور کالیجز کون کون سے ہے اس کا بھی لنک اوپن کر لینا ہے اس پہ کلک کریں گے لنک اوپن ہو جائے گا اسی طرح اپلیکشن فارم پہ کلک کر لینا ہے اور یہ سکسیسفل کینڈیڈٹ جو ہیں جتنے کوئی لون مل چکا ہے ان کی لسٹیں انہوں نے دی ہوئی ہے اور یہ پورا ابھی آپ کو دیٹیل دکھاتا ہوں اس کی سب سے پہلے تو آپ کو یونیورسٹیز اور کالیجز بتا دوں کہ اس میں کون کون سے شامل ہے اور کتنے شامل ہیں تمام پاکستان کے جو صوبے ہیں ان میں دیکھ لیں سب کی جتنے بھی بڑی یونیورسٹیز کالیجز ہیں سارے شامل ہیں اس میں یہ فیڈرل کیپٹل اسلامباد کا ہے ائر یونیورسٹی اسلامباد بحریہ یونیورسٹی اسلامباد کومشنئر انسٹیٹوڈ انفرمیشن اسلامباد اسی طرح میں آپ زیادہ نام ایک ایک نہیں لوں گا تاکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اور آپ اپنی یونیورسٹی یا کالیجز کا نام یہاں پر آسا سا ویڈیو کو آپ دیکھتے جائیں آسا سا اپر کرتا جاؤں گا آپ کی کسی یونیورسٹی یا کالیجز کا نام اس میں ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اب یہ پنجاب جو صوبہ ہے اس کی یونیورسٹی اور کالیجز کا نام ہیں سارے یہ مین برانچ لہور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں تو آپ کی یونیورسٹی یا کالیجز کا جو بھی نام ہے آپ وہاں پر پڑھل لیں دیکھ لیں کہ اس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج بھی ہے لامہ اقبال میڈیکل کالیج بھی ہے فاطمہ جنہ میڈیکل کالیج بھی ہے ڈیفرنٹ اور بھی نیچے وچھوڑ یونیورسٹی پاکستان لہور پاکستان انسٹیٹیوڈ آف فیشن ڈیزائن یونیورسٹی آف انجینرنگ یا ٹکنالجی یونیورسٹی آف پنجاب لہور یہ ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں بلکل آسا آسا اوپر لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنی یونیورسٹی کا نام دیکھ لیں یہاں پہ کافی یونیورسٹیز ہیں کالیجز ہیں آپ صرف اپنا نام دیکھ لیں کیا آپ کی یونیورسٹی ہے کالیج کا نام ادھر اویلیبل ہے یا نہیں یہ ساری پنجاب کی ہیں یونیورسٹی آف انجینرنگ اقریباً توام پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز اور کالیجز اس میں شامل ہیں اب یہ سیند کی یونیورسٹی اور کالیجز ہیں بینزیر بھوٹو شہید جنا پوسٹ میڈیکل کراچی میڈیکل ڈینٹل کالیج پاکستان نیول اکیڈمی کراچی سیند میڈیکل کالیج اسی طرح سارے بڑے جو اتنے بھی سکول کالیجز ہیں اس کے کالیجز اور یونیورسٹیز ہیں اس میں شامل ہے کراچی کی بھی سہاری سیند کی اب یہ خیبر پختون خواہ کے ہیں اکمام انسٹیٹوٹ خیبر پختون خواہ کے پی کی کے یونیورسٹی آف انجینرنگ یونیورسٹی آف پشاور خیبر کالیج آف دینسٹی خیبر میڈیکل یونیورسٹی خیبر گرل میڈیکل کالیج ہیدراباد پشاور اسلامی کالیج یونیورسٹی پشاور اس نے تمام برکل آساسا اوپر لے کے جا رہا ہوں تھا کہ آپ اپنی یونیورسٹی کالیج کا نام دیکھ لیں کہ اس میں آپ کی یونیورسٹی یا کالیج کا نام ہے یا نہیں یہ آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں جسنا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے نیشنل بینک او پاکستان کی اسنا ویب سائٹ پر آ جانا اور یہاں پر اپنے سکول کالیج یونیورسٹی یا کالیج کا اپنے دیکھ لینا کہ اویلیبل ہے یا نہیں پھر نیچے لکھا ہوا ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹی اور دیر کیمپسی سٹوڈنٹ آلسو ایلیجیبل تو اپلائے سٹوڈنٹ لون سکیم سبجیکٹیو میٹ دا لے ڈاؤن کرائٹیریہ اف ایلیجیبلٹی آف دا سکیم ٹھیک ہے جی یہ تو ہو گیا جتنے بھی ایلیبل یونیورسٹی سکالیجی ہیں پاکستان کی تمام بڑی اس میں شامل ہیں اب آ جاتے ہیں اس کی ڈیٹیلز کی طرف کہ اس کی ڈیٹیلز یا کرائٹیریہ کیا ہے ایلیجیبلٹی کیا ہے انڈر دا سکیم سٹوڈنٹ آر ایلیجیبل ٹو اپلائے فور لون پروائیڈ اس کے پاس ہی شی ہی ایز اپٹینڈ اڈمیشن اون میریٹ تھو نورمل کورس پروسیجر ان دا اپرووال یونیورسٹی کالیج پبلک سیکٹر لسٹ اٹیچ جو کہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے فال ایٹ ڈا ٹائم آف ایڈمیشن اچھا انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ جو لسٹ میں جتنے بھی یونیورسٹی کالیجیز ہیں اگر آپ نے اس میں مورمل طریقے سے ایڈمیشن لے لیا ہوا ہے اپرووال ہو چکی ہے تو آپ فور گریجیویشن آپ کی جو ہے ایج جو ہے اکی سال سے اوپر نہ ہو فور پوسٹ گریجیویٹ اکیتیس ایئر سے اوپر نہ ہو اور پی ایس ڈی کے لیے چھتیس سال سے اوپر ایج نہ ہو اور آپ نے ستر پرشنٹ کے قریب مارک لیے ہو نمبر لیے ہو جو کہ لاسٹ آپ نے اگزیم وغیرہ دی ہے اس کے بعد وہ سٹیڈی جو ہے اپنی پرسیو نہیں کر سکتے مجبوری ان کیا ہی ہے کہ فائنانچلی وہ سٹرونگ نہیں ہے تو وہ لوگ ہی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹائپ اور لون میں آجاتا ہے سکیجول فی ہے دا لون فسیلٹی will available for entire duration of the study تمام آپ کی سکول کالیجز اپنی جنورسٹی کالیجز کی جتنی بھی فیس ہے اس کو یہ کور کیا جائے گا اور اس میں آپ کی میل ایکسپینسیز بورڈنگ ایکسپینسیز فیس کے ایکسپینسیز اور ڈریکٹلی جو ہے سکول کالیج سکول بار بار میں کہہ رہا ہوں کالیج اور جنورسٹیز کو پی کر دی جائیں گے ری پیمنٹ آپ نے کس طرح کرنی ہے دس سالوں میں آپ نے ری پیمنٹ کرنی ہے ری پیمنٹ یعنی آپ نے لون واپس جو کرنا ہے وہ کتنے عرصے میں کرنا ہے دس سالوں میں آپ نے واپس کرنا ہے جب آپ کو لون دے دیا جائے گا اس کے بعد اب اس میں آپ دیکھ لیں اپروول سبجیکٹ اس میں کون کون سے سبجیکٹ ہیں جو اپروف کیے گئے ہیں اس لون سکیم کے لیے انجینرنگ سے ریلیٹیڈ ہے الیکٹرونک سے ریلیٹیڈ ہے اگریکٹر فیزیکل بائیولوجی سے ریلیٹیڈ ہے ادھر نیچل سائنسیس کمپیوٹر سائنسیس سسٹم اٹھنال بیزنس منیجمنٹ اسی طرح ایلیلوی سے ریلیٹیڈ ہے مائتماتیک کمیسٹری مائیڈیکل اویل ان گیاس پٹرول کیمیکل ایکنومکس سٹیٹک ایکنومکس کم رس ادھر انفرمیشن میں دیکھ لیں یہ آپ نے اب آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ آپ نے فارم وغیرہ جو ہے وہ فیل کر کے کس طرح سممیٹ کرنا جنہوں نے پہلے یہ فسیلٹی لے چکے ہیں پہلے اس کو حاصل کر چکے ہیں وہ اس میں دوبارہ پلائے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی اب آ جاتے ہیں اس میں آپ نے اپلیکشن فارم یہ اپلیکشن فارم کا بھی آپ کو میں دے دیتا ہوں کسی نے مگوانی ہو یا ٹیل وغیرہ لینی ہو نیشے ویڈیو کی کمنٹس کر سکتے ہیں کوئی چیز سمجھ نہ پوچھ سکتے ہیں تو اس میں اگر اپلیکشن آپ نے فیل بھی کروانی ہے ہمارے تو ماشاءاللہ ویسے پڑے لکھے نوجوان ہیں آپ کر سکتے ہیں خود بھی تو یہ سارے لنکس ہیں نیچے یہ ویب سائٹ کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ سارے لنکس اوپن کریں گے تو آپ کو یہ سارے فارم مل جائیں گے اس میں اب یہ سٹوڈنٹ اپلیکشن فارم کو کس طرح فیل کرنا ہے اوپر دیکھ لیں فور سیشن دوزار ستارہ اٹھارہ اٹھارہ سے انیس انیس سے بیس نیچس بیسی طرح یہ ہر ائر کو سکیمز یہ نکالتے رہیں گے اسی طرح کی اب یہ سٹوڈنٹ نیم دیکھ لیں سی این ایسی پرمنٹ اڈریس ہاؤس محلہ پوسٹ آفیس تحصیل ڈسٹرک پلیس اوپرٹ ڈومی سیل نیم آف اسٹیٹوٹ ڈپارٹمنٹ کا نام سے نیچر وغیرہ کرنے ہیں اور اسی طرح سٹوڈنٹ کا جو ہے یہ ساری چیزیں آپ نے یہ فارم جو ہے پرینٹ نکلوا لینا ہے آپ نے بک شاپ سے اس کی آپ کو یو ایس پی میں کوپی کر لیں پی ڈی اف فائل اور پھر اس کو بک شاپ سے نکلوا لیں اگر آپ کو کسی آفیس وغیرہ بھی ہیں تو وہاں سے آپ ڈریکٹلی بک شاپ میں ہیں تو وہ ڈریکٹلی پرینٹ کیاں سے نکل آئے گا اسی طرح آپ یہ نیچے جو ہے اپلیکنٹ کی ڈیٹیل وہی سن آف ای میل پرمنٹ اڈریس اور اسی طرح کے گارڈین نیم گارڈین پرفیشن یعنی آپ کے والد صاحب اگر آپ کے گارڈین ہیں تو وہ جو کہ آپ کا اٹھا رہے ہیں سارا فرچہ وغیرہ آپ کو ان کا آپ نے لکھنا ہے کہ کیا پرفیشن ہے کیا نیم ہے ان کا انکم کتنی ہے سالانہ کتنی بن جاتی ہے یہ ساری چیز ہیں ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر پھر یہ نیچے دیکھ لیں آپ جتنی بھی یہ ڈگریز دیں ہوئی ہیں سٹڈی پروگرام میں بی ایس آئی ٹی بی ایس سی ایس بی کوم ایلل بی ایم ایس ایم ایس سی ایس آئی ٹی سرلیٹی بی ایم کوم بی بی ای بی ای 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 ایم بی بی ایس بی ایس ایم بی ای ایم ای ای مس ای ایس بی ایس بی ای بی ڈی ایس ایم ای ایلل بی ای ایلل ایم ایم پھر یہ تو آپ سپجیکٹ کے لئے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں پھر آپ نے ٹوٹل ایر اوف ایجوکیشن آپ نہ دیکھنا ہے کہ کتنا ایرز کی آپ کی ڈگری ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا اس پر ٹک لگا آگے میں انفرمیشن ان کو پروائیڈ کرنی ہے اس کے نیچے آپ نے سائن کر دینا ہے یہ آپ بینک میں جب وزٹ کریں گے نیشنل بینک ہو پاکستان میں یہ والا فام وہ خود فیل کر دیں گے جو ڈیٹیل آپ کے پاس ہیں وہ فیل کر دیں جو نہیں سمجھاتے اس کو چھوڑ دیں بینک کے نمائندے سے آپ اس کو کنسٹ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل ہے آپ نے جو اس کو فیل کرنی ہے اچھا جو آپ کی پکچر بغیر آپ نے اپلیکشن پہ لگانی ہے وہ جن کا سکیل جو ہے یا رینگ جو ہے بی پی ایس سیونٹین ہو کم سے کم ان سے آپ نے اس کو کروانا ہے ویریفائی کروانا ہے یا ٹیسٹ کروانا ہے پکچرز کو اور سارے ڈوکومنٹس کو ساتھ آپ نے جو لگانا ہے اپنے ڈاکومنٹ ڈومی سیل جو آپ نے اپنے اگزیم وغیرہ دیا اس کا یہ آپ نے سارے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہیں یہ ساری ادھر لکھی ہوئی ہیں کوئی چیز نہیں سمجھ جاتی کہ آپ پوچھ سکتے ہیں یہ آپ نے ساری کٹھی کرنی ہے فارم فیل کرنا ہے ڈوکومنٹس سارے اٹیچ کرنے اپلیکشن کو فیل کرنا ہے اپنا سکول کالیج انیورسٹی دیکھ لینا ان کی لسٹ میں آتا ہے کی نہیں آتا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے بینک میں جائیں فارم جیتنا آپ نے فیل کیا ہوئے وہ آپ نے اس کو ان کو دینا ہے ڈوکومنٹس دینا ہے مزید ان سے کچھ پوچھنا ہے تو آپ دینک والا سے پوچھ سکتے ہیں کنسٹنسی لے سکتے ہیں اور پھر اس کے لیے پلائے کریں جیتنے بھی پیرنٹس ہیں ان کو افورڈ اگر نہیں کر سکتے ہیں ایڈیوکیشن چیز وغیرہ آج کل مہنگی بہت ہے سٹوڈنٹ جو ہیں تو وہ یہ سہولت جو ہے یہ نون سکیم جو ہے اپنے ویڈیو کو لائک کر لی جائے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنی فیملیز کے ساتھ شیئر کریں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کیم میں جن کو اپلائے کرنا چاہیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن وہ ایڈیوکیشن کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں باقی مزید ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکس بی سی طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں تینکیو جزاکاللہ اللہ حافظ